سب سے پہلے اردو ویڈیو حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کریں مائی اردو ٹیوب کو اور ساتھ میں دبا دیں اس بیل آئیکن کو تاکہ میری ڈیو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ فرینڈ تک پہنچتے رہے اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زواروان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں میں آپ سب فرینڈ کو ویلکم کرتا ہوں سابقا ویڈیو کی طرح آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی کار کی انفارمیشن کے بارے میں میں ایک گاڑی کا ریویو دینے جا رہا ہوں بہت ہی آؤٹ کلاس گاڑی ہے جی ایل آئی دو ہزار نو مادل ٹویٹا والوں کی تو ریویو شروع کرنے سے پہلے میری آپ فرینڈ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل مائی اردو ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن اور اپ ڈیٹ آپ فرینڈ تک پہنچتی رہے تو فرینڈ جو میرے آؤٹ آف کنٹری فرینڈ ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ میں نے اپنا جو نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پر میں نے اپنا جو ایمو ہے وہ بھی جو ہے میں نے ایمو کی جو ایپس ہے وہ انسٹال کر لیے تو آپ ایمو پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ آپ میرے ساتھ وٹس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مجھے اس نمبر پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور جو فرینڈ آئے ہیں یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کر مجھ سے گاڑیاں لے گئے ہیں تو وہ پرسنلی طور پر مجھے جانتے ہیں وہ آئے ہیں میرے پاس تو میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں مجھے کالز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے مجھ جیسے ناچیز بندہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور آپ لوگ مجھ سے بزنس شروع کرنے کے مشورے لیتے ہیں اس ناچیز کے پاس جو بھی ہیلپ ہوتی ہے جو بھی علم ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے گاڑیاں بیچنا اس چینل پر میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا آپ کے ساتھ میری گب شپ ہو جاتی ہے ویٹس اپ پر ہی ہوتی ہے جب میں لائیو ہوتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہر کنٹری سے پاکستان کی ہر سٹی سے مجھے کالز آتی ہے مجھے کومنٹس کرتے ہیں آپ لوگ تو میں جو ہے کافی فخر محسوس کرتا ہوں اور میں اپنے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس رب زلجلال نے مجھے ایک رسپیکٹ دیا ہے عزت دیا ہے تو فرینڈ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے میری چھوٹی سی اور بھی ریکویسٹ آپ لوگ سن لیں کہ جو میرے آوٹ آف کنٹری بھائی ہیں وہ پلیز مجھے مغرب کے بعد پاکستان کے ٹیم سات بجے کے بعد مجھے کال کیا کریں تو انشاءاللہ میں جو ہے آپ کی ہر کال کا جواب دیتا ہوں آپ میں سے جو بھی فرینڈ مجھے کال کرتے ہیں جو میری ہیلپ ہوتی ہے میں پورا پورا آپ کو ٹیم دیتا ہوں تو یہ میری جو بات ہے لمبی ہوتی جا رہی ہے تو فرینڈ چلتے ہیں گاڑی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ جو آج کی گاڑی جس کا میں ریویو دینے جا رہا ہوں وہ گاڑی کیسی ہے اس کی میں ایک ایک چیز آپ فرینڈ کو دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں گاڑی کے پاس اس سے پہلے یہ آپ کو میں وزٹ کراتا ہوں اگر میرا کیمرو مین آپ کو دکھا سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کا جو ہے لیفٹ سیڈ والی ڈور ہے بار سے جو کہ بلکل ہی ٹوٹل جینمن ہے اس پر مجھے کوئی دبخراش نظر نہیں آ رہی کہیں پر بھی اس کی ٹچنگ جو ہے وہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کہیں پر بھی کوئی ٹچنگ نہیں ہے اس کے بعد میں گاڑی کی چھت کی بات کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کوئی دبخراش نظر نہیں آ رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ اس کی چھت کے اوپر بھی مجھے کوئی ڈینٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہا یہ دور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی یہ نیچے تک میں آپ کو سارا یہ دکھاتا ہوں جہاں پر یہ فٹ بیریاں ہوتی ہیں تو گاڑی کا جو کلر ہے وہ اریجنل پڑا ہے یہاں پر ہلکی ہلکی سی کچھ سکریچز ہیں گاڑی کے اور ان کے اوپر دوبارہ پینٹ نہیں کیا گیا پیچھے میں گاڑی کی فیول والی جگہ اور یہ ایریا بھی بلکل اچھی حالت میں ہے اس گاڑی کا یہاں پر بھی مجھے کل ٹچنگ وغیرہ نظر نہیں آ رہی اگر ٹائرز کی میں بات کروں تو اس میں جو ہے علائے ریم نہیں ہے اور ٹائرز جو ہے وہ کافی اچھی حالت میں مجھے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ گاڑی کے ٹائر ٹھیک ہے یہ آپ کو چینج نہیں کرانے پڑیں گے اور اس کے جو ریم ہیں وہ علائے ریم نہیں اس کے بعد ہم گاڑی کا جو بیک سیڈ ہے وہ وزٹ کرتے ہیں یہ بیک سیڈ والی جو لائٹ ہے یہ دیکھیں یہ آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بلکل اچھی حالت میں پڑی ہے اگر میں اس کے بمپر کی بات کروں جو بیک سیڈ والا بمپر ہے تو یہاں پر اس کا بمپر بلکل ہی اوریجنل حالت میں مجود ہے کہیں پر بھی اس کی دوبارہ ٹچنگ مجھے نظر نہیں آ رہی میں جو ہے پہلے گاڑی کو ایک ایک چیز دیکھتا ہوں ہلکے ہلکے سے کہیں پر مجھے بلکل ہلکے سے سکریٹ نظر آ رہے ہیں جو کہ قریب سے دیکھو تو نظر آتے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کی میں ریجسٹریشن کی بات کروں تو اس کا نمبر LED 4638 جو کہ لاہور کی ریجسٹریڈ ہے جس کو کافی لائک کیا جاتا ہے اور اس گاڑی میں جو بیک کیمرہ ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا میں بھی اس میں بیک کیمرہ انسٹال نہیں ہے تو اب میں گاڑی کے ڈگی کے اوپر والا حصہ کی بات کروں تو یہاں پر گاڑی کی جو ہے تھوڑی سی ٹچنگ ہے اس جگہ پر جو کہ بلکل ہی اس کا پتہ نہیں چلتا اگر غور سے آپ دیکھیں گے پھر بھی میرا بتانا فارض ہے کہ یہ ڈگی کے اوپر والا جو حصہ ہے یہاں پر گاڑی کی اتنے ایریا میں ہلکی سی ٹچنگ ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کا یہ حصہ ہے یہ لائٹ ہے تو یہاں پر بھی یہ کافی فریش مجھے نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم اس کے رائٹ سیڈ پر آ جاتے ہیں تو اس جگہ کی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ٹکی والی اس کے علاوہ گاڑی میں نہ تو بمپروں میں ٹچنگ ہے اور نہ ہی کہیں باڈی میں دوبارہ پہنٹ رہے ہیں تو اب یہاں پر میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں یہاں پر بھی یہ کافی جو کلر ہے اس کا فریش ہے بلو گلر میں آئی ہے گاڑی ون ہینڈ یوز ہے گاڑی میں جتنی بھی گاڑیوں کے ریویو دیتا ہوں وہ گاڑیاں ون ہینڈ یوز ہوتی ہیں فاسٹ آنر ہوتی ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ جو جگہ ہے یہاں پر ہلکی سی دب سے ہے بلکل معمولی سی میں بھی آپ کو کیمرے میں نظر نہ آ رہی ہو لیکن یہاں پر یہ ہے تو میرا فرض بنتا تھا آپ کو بتانا باقی گاڑی کی چھت میں کوئی ڈینٹ بغیرہ نہیں ہے یہ دور گاڑی کا بلکل کلیئر ہے جو رائیڈ سیڈ والا پچھلا جو دور ہوتا ہے وہ بلکل کلیئر ہے اب ڈریور سیڈ والی جو دور ہے اس کی میں بات کروں تو یہاں پر بھی گاڑی کا نیچے فوٹ پیریاں تک میں آپ کو دکھاؤں گا کوئی بھی اس میں مجھے دوبارہ ٹچنگ یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تو اس کے بعد ہم جو ہے گاڑی کا انٹیریئر بھی چیک کریں گے تو سب سے پہلے میں گاڑی کی یہ بانٹ کی بات کروں گا یہ والا جو موٹر گارڈ ہوتا ہے اس کی بات کروں تو یہاں پر بھی بلکل فریش حالت میں سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے کوئی اس کو سکریچ نہیں ہے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سکرین تو گاڑی کافی فریش حالت میں مجھے نظر آ رہی ہے بانٹ میں کوئی آئی ہوئی ہے تو یہ میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دھول سی ہے گاڑی کے اوپر کیونکہ یہاں پر یہ جو شروم ہے یہ روڈ کے اوپر ہے اور مٹی جو ہے وہ گاڑی کے اوپر تھوڑی اور یہ جو کلر ہوتا ہے بلیو کلر ہو گیا بلیک ہو گیا تو ان کا تھوڑی سی مٹی آ جائے تو وہ صاف نظر آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو صاف کر لیتا ہوں تاکہ آپ فرینڈ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی سکریچے جائیں یہ دیکھیں تو یہ اس کے اوپر جو مٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں پہ بھی ہے یہ مٹی جو ہے یہ اس کے اوپر ہے تو اب ہم فرنٹ سیڈ والے بمپر کی بات کریں تو یہ اریجنل حالت میں بمپر ہے لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فرینڈ فوگ لائٹ جو ہیں وہ بھی انسٹال ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے مجھے روم جو ہے یہ بھی صحیح حالت میں نظر آ رہا ہے اور گاڑی کا جو بمپر ہے وہ ٹوٹل جین ون ہے تو یہ سیڈ بھی کلیار ہوگی رائٹ سیڈ بھی لیفٹ سیڈ میں اب دو چیزیں جو گاڑی کی میں نے آپ کو بلکہ تین چیزیں دکھانی ہیں گاڑی کا انجن چیک کرانا ہے انٹیریئر چیک کرانا ہے اور ڈگی چیک کرنی ہے تو وہ میں آپ فرینڈ کو چیک کراتا ہوں جی تو فرینڈ میں گاڑی کے انٹیریئر آپ فرینڈ کو چیک کراتا ہوں میں گاڑی کے اندر آ چکا ہوں تو گاڑی کا جو فرینڈ ڈیش بورڈ کی میں بات کروں تو اس کا جو ہے کافی مجھے جو ڈیش بورڈ ہے کافی اچھی حالت میں مجھے اس کا انٹیریئر وغیرہ ہر چیز بڑی اچھی حالت میں نظر آ رہی ہے کہیں پر بھی اس میں ایک روکہ پانسہ ہوتا ہے خشکی سی ہوتی ہے بعض اوقات آپ گاڑی میں دیکھو تو یہ بالکل فرش حالت میں ہے مجھے کہیں پر بھی اس میں کوئی داغ دھپا یا ایسی کوئی جو ہے خشکی جو ہوتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہوگا اکثر جو ڈیش بورڈ ہوتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہے یہ اس کے جو ہیں ڈوال ٹولز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سپیس کافی مجود ہے اس کے بعد میں بات کروں تو اس میں سمپل ملٹی میڈی ہے اس گاڑی میں ڈی وی ڈی اور بیک کیمرہ اویل نہیں ہے یہ آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ سارا انٹیریئر ایک ایک چیز میں آپ فرینڈ کو دکھاؤں گا یہاں پر مجھے کوئی چیز بھی ایسی نظر نہیں آ رہی جو میں اس پہ اعتراض کر سکوں گاڑی کے گاڑی کے میں میٹرز کی بات کروں تو اس کی جو میلج ہے فرینڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سوری سکورٹی جو تھی وہ ادھر روموٹ سے اگر اس کو آنلاک نہیں کریں تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اکتر ہزار نینانوے یعنی کہ اکتر ہزار کے ایم ریل اس کی جو میلج ہے یہ گاڑی چلی ہے تو یہ آپ فرینڈ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہیں جتنی بھی میلج ہے فرینڈ وہ جو ہے وہ اریجنل میلج میں ہے تو یہ آپ نے دیکھ لی اس کے بعد گاڑی کہ میں سٹیرنگ کی بات کروں تو کافی اچھی حالت میں ہے یہ گاڑی کی آپ دور دیکھ سکتے ہیں ٹریور سائیڈ والی گاڑی کی چھت میں آپ کو اکثر دکھاتا ہوں تو چھت میں گاڑی کی بات کروں تو یہاں پر بھی اس کا کافی جو ہے چھت کے اوپر جو انٹیریئر ہے جو کپڑا سا لگا ہوا ہوتا ہے وہ مجھے کافی صاف نظر آ رہا ہے سیٹوں کی میں بات کروں تو سیٹوں پر بڑی اچھی پوشنگ ہوئی ہے تو اس گاڑی کا انٹیریئر اندر سے جتنا بھی انٹیریئر ہے کافی فریش حالت میں ون ہینڈ یوز گاڑی ہے تو اب ہم گاڑی کا انجن چیک کرتے ہیں انجن کی میں بات کروں تو اس گاڑی میں جتنی بھی انجن کی چیزیں ہیں جو پرزہ جاتے ہیں ان میں مجھے کہیں پر بھی کوئی داغ نظر نہیں آ رہا کوئی زنگ نظر نہیں آ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی فریش حالت میں ہے کوئی چیز بھی اس میں مجھے ایسی نظر نہیں آ رہی جس میں میں اعتراض کر سکو گاڑی کی بیٹری جو ہے نیو ہے نیو لگائی گئی ہے گاڑی کی بیٹری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھے کوئی انجن جو ہے اس میں کافی شیننگ ہے انجن میں بلکل نیو لک میں مجھے نظر آ رہا ہے یہ گاڑی کا انجن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جتنا اس کی چیزیں ہیں یہ کافی مجھے فریش حالت میں نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو اس میں جو بانٹ کا اندر والا حصہ ہے یہ بھی کافی اچھی حالت میں مجود ہے یہ سیلز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکثر میں گاڑیوں کی دکھاتا ہوں جب بھی آپ گاڑی لینے جانا اگر یہ یہاں سے ذرا سے بھی سیلز میں زنک ہو یا ٹوٹی ہو تو سمجھ لینا کہ گاڑی نے کوئی میجر ایکسیڈنٹ کیا ہے کیونکہ جب گاڑی کو کوئی بڑا جھٹکا لگتا ہے تب جا کے یہ جو سیل ہوتی ہیں یہ کھل جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کافی اچھی حالت میں اور بالکل اریجنل سیل ہیں تو اب ہم گاڑی کی جو ہے وہ دگی چیک کرتے ہیں انجن بھی گاڑی کا چیک ہو گیا میں نے اوپن کی ہوئے دگی کا جو اندر کا حصہ ہے وہ بھی کافی اچھی حالت میں ہے یہاں پر کوئی جو سیل وغیرہ ہے وہ بھی کافی اچھی حالت میں مجھے نظر آ رہی ہیں کہیں پر کوئی زنگ وغیرہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اریجنل سیل ہیں جو دگی کے ہیں دگی کا اوپر والا حصہ پر ٹچنگ ہے اس کی کیا ریزن ہے کس طرح ہوئی ہے تو اندر سے سیل جو ہیں وہ گاڑی کی جو ہے وہ بالکل اریجنل ہیں اس کے بعد میں دگی کے اندر والا حصہ آپ فرین کو وزٹ کراتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا پانچ منٹ ایر ہے اور دگی کا جو ساتھ والا جو ہے یہاں پر کہیں کہیں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پر کناریوں سے جو کلر ہے وہ اترا ہوا ہے میں اکثر دکھاتا ہوں کہ یہ اوپر جو گتہ سہیگ ہوتا ہے یہ لگتا ہے اور یہاں سے یہ کلر اتر جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس کی حالت مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے تو یہ جو تھی آپ گاڑی کی ہم نے ڈگی بھی وزٹ کر لی ہے تو اب ہم جا کے گاڑی کا تھوڑا سا فرانٹ سے لک چیک کرتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کیسی ہے یہ گاڑی کا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرانٹ سے لک ہے وہ بھی کافی مجھے اچھی حالت میں نظر آ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو میرے اس چینل مائی اردو ٹیپ کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کا اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا اور کومیٹس بوک میں مجھے اپنے کومیٹس ضرور دینا اب آپ کا ہوسٹ زبار آمان آپ سے اجازت چاہتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ